اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکات ایڈو فوٹو شپ سیریز کے تیر میں لیکچر کے ساتھ میں آپ کے پیش حیدمت مقدس حرسلان چودی اور اپنے چینل مائی اون وے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں آج کے 13 سبق میں ہم آج اپنے ٹائپ ٹول کے حوالے سے ہی مزید کچھ فیچرز کے بارے میں سیکھیں گے ٹائپ ٹول کے حوالے میں ہم نے سیکھا کہ اگر ہم یہاں پر کوئی ٹیکسٹ یہاں لکھیں گے تو ہم اس کو یہاں سے فونٹس اس کے تبدیل کر سکتے ہیں اس کے سائز کو تبدیل کر سکتے ہیں اس کی انائنمنٹ سیٹ کر سکتے ہیں کلر چینج کر سکتے ہیں اس کو آرک وغیرہ کی ڈیفرنٹ فارمز میں ڈیفرنٹ سٹائلز میں لاسکتے ہیں اور یہ سب تو اب ہم تھوڑا گہرائی میں جا کر اس کے فیچرز کو سیکھیں گے یہ تو ہمارے مین فیچرز ہو گئے نا جو اس ٹول کے حوالے سے ہیں اس مطلب ٹیکسٹ کو اگر ہم لکھتے ہیں یہاں پہ میں اپنے چینل کا نام لکھتی ہوں میں نے یہاں پہ اپنے چینل کا نام لکھ دیا ٹھیک ہے اس کی انائنمنٹ یہ رکھتے ہیں اس کو اوکے کرتے ہیں اور یہ ٹیکسٹ کو میں اپنے پاس یہاں پہ لے آکر اس کو ری سائز کر لیتی ہوں کہ میں نے اس کو ری سائز کر لیا اس کا کلر چینج کرنا ہے میں نے اس کا کلر چینج کرنے کے لیے یہاں میں نے فون چینج کر لیتے ہیں یہاں سے کسی بھی فون کا انتہاب کر لیتے ہیں ہم اپنے پاس آمم نہیں تھوڑا بولڈ چاہیے ہمیں فونٹ پاس ہم چلیں یہ فون لے لیتے ہیں اور کلر اس کا بلاک یہ رن دیتے ہیں اوکے یہ ہم نے اپنے پاس فونٹ لے لیا اور اپنے چینل کا نام یہاں پر لکھ دیا ٹھیک ہے اب ہم جائیں گے یہ دیکھیں جیسے کہ آپ کو پتا ہے اس ریس کا کہ آپ جب ٹائپ ٹول یوز کرتے ہیں تو اس کی بائی ڈی فال آپ کے پاس ایک لیئر کی فارم میں وہ آپ کو یہ اپشن یعنی یہ ٹول دکھائی دیتا ہے اور کام کرتا ہے آپ اس ٹول کے اوپر مطلب اس لیئر کے اوپر آپ ڈبل کلک کریں آپ ڈبل کلک کریں گے تو آپ اس کے سٹائل میں جا سکتے ہیں لیئر سٹائل میں لیئر سٹائل میں جانے سے کیا ہوگا کہ آپ اس کے ڈیفرنٹ فیچرز اپلائے کریں گے اور یہاں پر اس کا پی ویو ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں گے جیسے کہ سب سے پہلے ہم یہاں سے لاسٹ سے بلکل سٹارٹ کرتے ہیں ڈروپ شیڈو ڈروپ شیڈو پر میں کلک کروں گی اور یہ چیک کر دیا میں نے اس کو اگر انچیک کروں تو یہ دیکھیں یہاں پر یہ اوپشن ڈسیبل ہو گیا اور جیسے میں اس کے اوپر کلک کروں گی تو یہ اوپشن انیبل ہو جائے گا اور ہمارا جو بھی ٹیکس لکھا ہوگا اس کا ایک اکس جو ہے وہ آپ کو دکھائے دے گا اب اس اکس کو لے کر بھی آپ ڈیفرنٹ ویٹرز اپلائے کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پر سب سے پہلے تو اس کا بلینڈ موڈ ہے آپ کے پاس یہاں پر بائی ڈیفارل ملٹیپلائش ہو رہا ہے آپ اس کو چینج کر کے بھی دے سکتے ہو آپ اگر نارمل کر لیں اس کو ڈیزولف کر لیں تو یہ کچھ اس طرح سے اس کا شیڈو دکھائی دے گا ڈارکن میں اس طرح سے آپ ڈیفرنٹ یعنی کہ اس کے موڈز کو سیلیکٹ کرتے چاہیے میں اپنے کیبورڈ سے کرسن مومنٹ کیس سے ڈاؤن کی کو یوز کرتے ہوئے ڈیفرنٹ اپلائے کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں ٹھیک ہے اور چلیں ہم ملٹیپلائے پر اس کو واپس رہنے دیتے ہیں ملٹیپلائے پر ہم اس کو یہاں پر یہ یہ رہنے دیتے ہیں آپ اس کے پر شیڈو کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں آپ شیڈو کا کلر ریڈ رکھنا چاہتے ہیں بلو رکھنا چاہتے ہیں آپ گرین رکھنا چاہتے ہیں ییلو اورنج جو بھی آپ شیڈ اس کا رکھنا چاہتے ہیں پنک رکھنا چاہتے ہیں اوکے کر دیں اور آپ کے پاس وہ شیڈو اس کلر میں آجے گا آپ کے پاس آپ کو پتہ ہے جتنی اپسٹی زیادہ ہوگی تو اتنا ہی آپ کے پاس جو بھی مٹیریل ہے جس کے حوالے سے آپ نے اپسٹی چینج کر رہے ہیں وہ اتنی دارکر ہوگی اور جتنی اپسٹی آپ کم کریں گے اتنا وہ چیز ٹرانسپیرنٹ اس کی ٹرانسپیرنسی زیادہ ہوگی اور وہ چیز اتنی ہی ڈیم ہو جائے گی میرے پاس تو آپ کو جتنی ہی رکھنیاں آپ اتنی ہی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ یہاں سے اینگل بھی چینج کر سکتے ہیں اینگل چینج کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کا شیڈو پہلے ہی دیکھیں اس سائٹ پر آ رہا ہے لیفٹ سائٹ پر تو اگر آپ اس کا اینگل یہاں سے نیچے چینج کر دیں تو یہ دیکھیں جو وہ شیڈو ہے اس کا ڈیریکشن بھی چینج ہو جائے گا آپ کے پاس ٹھیک ہے آپ یہاں سے کوئی بھی ڈیریکشن لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ ڈسٹینس بھی رکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں بلکل ساتھ ہے یہ شیڈو ہمارے ٹیکس پر بلکل ساتھ ہے اگر ہم یہ ڈسٹینس کو بڑھا دیں تو یہ شیڈو اتنا ہی دور ہوگا اگر ہم اس کو پاس کر دیں یہ پاس ہو جائے گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پھیل جائے مطلب سپریڈ ہو جائے آپ اس کو پھیلانا چاہتے ہیں آپ اس طرح سے اس کو پھیلالیں اگر نہیں پھیلانا چاہتے ہیں آپ اس کو کبھی ریند دیں یہاں سے آپ اس کو سائز چینج کر سکتے ہیں شیڈو کا سائز بڑھا دیں گے تو آپ کو جو شیڈو ہے اس چیز کو واضیہ نہیں رکھائے گا جو ٹیکسٹ ابھی آپ کو یہ رکھیں ہم نے سائز کم رکھا تو ہمیں وہ چیز لکھی نظر آ رہی تھی وہ ٹیکسٹ کا شیڈو اکس میں مطلب ہمیں وہ ہمارا لیٹرز وہ ورڈز وہ لکھے ہوئے دکھائی دے رہے تھے لیکن جیسے ہم نے سائز کو انٹریز کیا تو وہ چیز ہتم ہو گئی مطلب وہ پوری طرح اس کا سائز پھیل گیا اور وہ ٹیکسٹ ہمیں آوازیاں دکھائی نہیں دے رہا تو آپ اس کو یہاں سے بھی مطلب چینج کر سکتے ہیں یہ چیز ہو گئی ٹیک ہے اگر آپ کو یہاں سے اس کی کوئی بھی سیٹنگ رہی چاہیے تو آپ اس کو reset to default کر دیں اور جو by default ہمارے پاس جو بھی تھا shadow جو black by default آیا تھا وہ ہی ہو جائے گا اور ساری سیٹنگ ہمارے پاس by default ویسی ہو گئی ہے اب اس فیچر کو ہم یہاں سے ok کر دیں تو یہ فیچر ہمارے پاس آ گیا یہاں پہ یہ دیکھیں اب آپ کو اگر یہ effect نہیں چاہیے تو آپ یہاں سے اس کو off کر دیں تو بھی یہ remove ہو جائے گا لیکن یہ رہے گا آپ کی layer کے ساتھ ہی اگر آپ کو یہ layer کے ساتھ یہ effect ہی نہیں چاہیے تو یہ نہیں ہے کہ آپ اس layer کو delete کریں دوبارہ سے type tool لیں اور دوبارہ سے یہاں type کریں اور یہ سب کچھ نہیں آپ یہاں سے effect کے اوپر hold کریں اس کو اور effect کو لے جا کر یہ effect کو لے جا کر آپ delete کر دیں یہ دیکھیں اب آپ کے پاس صرف type tool کی یہ layer موجود ہے but اس کے ساتھ جو ہم نے ابھی drop shadow کا effect apply کیا تھا وہ اب یہاں پر نہیں دیکھائی دے رہا تو ہم دوبارہ اس پر double click کرتے ہیں یہاں side پر دیکھیں t پر جب double click کرتے ہیں ہم یہاں پر ہمارے پاس وہ type tool کے وہ properties یہاں پر option باہر پر دیکھائی دیتی ہیں تو اس لئے آپ نے یہاں نہیں click کرنا یہاں پر double click کرنا ہے جس سے آپ کا layer style آپ کے پاس open ہوگا اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ layer style صرف آپ کی type tool کے حوالے سے ہی نہیں ہے آپ اپنے images کو بھی یہ layer style اس پر apply کر سکتے ہیں ان میں سے کوئی بھی option آپ اپنی image پر بھی apply کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ ٹھیک ہے outer glow کو دیکھیں outer glow اگر آپ apply کرو تو اس طرح سے کام ہے ایک چمک سی آپ کو دکھائی دے گی outside آپ جتنی رکھنا چاہیں اگر آپ پھلا دو تو وہ اس طرح سے ہے گی اور اس کی opacity کو بھی آپ manage کر سکتے ہو اس میں بھی blend mode ہے آپ کے پاس اور اس کو noise اگر آپ اس کے بڑھا دو گے تو یہ کچھ dotted form میں اس طرح سے دکھائی دے گی تو یہ سب ہے color choose کر سکتے ہیں جیسے یہاں yellow ہے آپ کو یور لے سکتے ہو آپ gradient بھی لے سکتے ہو gradient کی form میں لے لیں یہاں پھر آپ single color لینا چاہتے ہیں آپ کو یور color لے لیں جیسے میں یہاں سے blue لے لیتی ہوں okay کیا اور یہ سب آگیا اور یہاں سے آپ اس کا pre size کر سکتے ہیں software کر سکتے ہیں pre size کرنے سے کیا ہوگا یہ دیکھیں اس کا glow کچھ اس طرح سے دکھائی دے رہا اور اگر ہم اس کو software کر دیں تو اس کا glow کچھ light سا دکھائی دے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے آپ اس کو بھی reset to default کر دیں تو یہ دوبارہ یہ چیز اس طرح ہو جائے گی یہ ہو گیا ہمارا outer glow کا function آپ pattern overlay بھی دے سکتے ہیں اس پر overlay کا مطلب کیونکہ ہے کہ ایک چیز آپ اس کے اوپر apply کرنا چاہ رہے ہو آپ pattern overlay پر کرو گے تو آپ کی جو fonts کا یہ دیکھیں color black تھا اب وہ ایک pattern کی صورت ہے تیار کر گیا اب یہ pattern بھی آپ کے پاس different یہاں پر موجود ہیں اگر یہاں پر آپ کے پاس تھوڑے سے آ رہے ہیں تو آپ یہاں سے setting میں جائیں اور یہاں یہ last والی یہ line کے بعد یہ جتنے آپ کے پاس ہیں یہ different pattern آپ اس کو پر click کریں اس کو append کر دیں آپ کے پاس اور آ جائیں گے آپ دوسرے والے پر click کریں اس کو append کر دیں آپ کے پاس اور آ جائیں گے آپ کوئی بھی یہاں سے append کرتے چلے جائیں اور آپ کے پاس different جو ہیں وہاں سکتے ہیں اور ان کو آپ انٹرنیٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور وہ زیادہ دلچس اور آپ کے ایڈیٹنگ کو اور متاثر کریں گے اور بہت اچھا بنائیں گے تو آپ انٹرنیٹ پہ simply google اپنا open کریں chrome یا جو بھی آپ browser open کرتے ہیں use کرتے ہیں آپ اس پر simply لکھیں patterns یا پھر texter آپ کو لینے texter یا pattern for adopt photoshop جو آپ کوری ہے وہاں سے آپ free یہ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو یہ سب ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے link بھی آپ کو اس ویڈیو کی description میں دے دوں گی جہاں سے آپ gradient اور pattern اور textures وغیرہ آپ اپنے پاس ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہوں گے انشاءاللہ میں آپ کو اس ویڈیو کی description میں آپ کو اس کے link مل جائیں گے ٹھیک ہے اچھا یہاں سے آپ اس کو change کر سکتے ہیں اس کی opacity کو بھی کام زیادہ کر سکتے ہیں جو بھی آپ نے رکھنی ہے ٹھیک ہے اور آپ اس کے scale کو بھی change کر سکتے ہیں scale change کرنے سے کیا ہوگا پہلے میں یہاں سے کوئی اور یہ والا کر لے لیتی ہوں اب اس کا scale کا پڑھاؤنگی دیکھیں اندر سے اس کا pattern جنسا ہے وہ change ہو رہا ہے آپ اس کے scale کو جہاں پہ رکھنا چاہے ہیں جیسا pattern آپ کو چاہیے ویڈیو ٹیکس میں آپ ایسا لے سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اس کا mode بھی change کر سکتے ہیں آپ mode change کر سکتے ہیں اس کے opacity کو بھی change کر سکتے ہیں یہ سب اب اس کو بھی میں reset کر رہی ہوں یہ چیز آپ hood apply کر کے دیکھیں گا تو آپ کو جیسی اپنی editing کے حوالے سے چاہیے ہوگا آپ کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس آگے gradient overlay gradient overlay سے جو ہم نے gradient یہاں پہ بھی پڑھ چکے تھے gradient کے حوالے سے وہ ہی ہے آپ کو ایک ہی دکھائی دیں گے یہ ہمارے پاس اس کے پاس بھی mode موجود ہے opacity ہے یہ چیز بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے آپ لوگ جانگے ہیں اور gradient ہمارے پاس یہ different یہاں پر موجود ہیں کوئی بھی gradient ہے آپ کے text کو gradient دکھائی دے گا اس طرح سے ٹھیک ہے یہ gradient یہاں پہ آپ different apply کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہاں پہ اتنے سارے gradient نہ دکھائی دے رہے ہوں تو یہاں پہ بھی آپ کے پاس option ہے آپ setting میں جائیں اور یہاں سے آپ one by one کسی ایک پر click کر کے اس کو open کر دیں اور وہ آپ کے پاس آ جائیں گے gradient کوئی بھی gradient آپ لینا چاہے ہیں آپ لے سکتے ہیں اور اس کو linear یا بھی radial form جو بھی ہے آپ کے پاس یہاں پہ ہمارے پاس اوپر feature آتے ہیں ہم نہیں پڑے ہوئے ہیں تو یہ سارے چیزیں وہ ہی ہیں gradient کے والے سے اس کا angle change کرنا کہ آپ کس side پہ کون سا color پہلے دینا چاہتے ہیں یا آپ اس کا angle change کر سکتے ہیں اور اس میں بھی scaling ہے آپ کے پاس جیسے یہ pattern ہم نے پیچھے دیکھی ہے تو یہ سب چیز آپ کے پاس gradient overlay میں موجود ہے تو اس کو بھی ہم reset to default کر دیتے ہیں اور اس کو یہاں سے off کر دیتے ہیں اب ہم move کرتے ہیں color overlay color overlay سے کیا ہوگا ہمارے پاس color ہم change کر سکتے ہیں جیسے ہمارے پاس writing کا color پہلے black تھا اگر ہم اس کو enable کرتے ہیں یا یہاں پہ by default یہ orange یا red تو وہ یہاں پر آ گیا اب اس کا پر میں click کروں گی اور یہاں سے blue color اگر لوں تو blue آجے گا green green yellow red red تو کوئی بھی color آپ لینا چاہیں آپ different shade اس کا لینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں ok کر دیں اور اس کی opacity آپ زیادہ کام جو رکھنا چاہتے ہیں آپ کر لیں اور یہ سب کچھ اس میں صرف یہی دو چیزیں ہیں اور یہ color اس کو بھی reset کر رہی ہوں میں اس کو یہاں سے off کر رہی ہوں یہ setting ہے ہمارے پاس setting سے کیا ہوتا ہے ہمارے پاس یہ color لے لیتی ہوں اس کے opacity بڑھا دیتی ہوں اس کا normal اگر کروں تو اس کا color یعنی سنگل color لینا چاہیں آپ یہ ہوئی اسی طرح سے کام کرتے ہیں یہاں سے آپ shade کو کس طرح سے لینا چاہتے ہیں وہ چیز change کر سکتے ہیں اس کو بھی reset کرتے ہیں اس کو بھی off کرتے ہیں inner glow کی بات کرتے ہیں inner glow جیسے outer glow تھا ایسے inner glow ہے انسائیڈ ہمارے text کے کوئی چمک آپ لانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کس طرح سے لاس سکتے ہیں اچھا جی تو inner glow کے حوالے سے بھی ہمارے پاس یہاں بھی opacity noise جو میں بتا چکی ہوں سارے features وہ ہی ہیں جو outer glow میں تھے تو اس کو بھی ہم زیادہ ڈسکس نہیں کریں گے آپ footer backer کے دیکھیں گا کوئی مسئلہ ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں کمنٹ بار میں کمنٹ کر کے کوئی بھی curious آپ پوچھ سکتے ہیں اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو i remind you میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور notification well enable کریں تاکہ آنے مرے further lecture سے آپ بہابر ہوں اور آپ مزید ہمارے ساتھ سیکھ سکیں اچھا اس کو میری set کر رہی ہوں یہاں پہ اور آپ اس کو یہاں سے off کر دیتی ہوں اور یہاں پہ ہم inner shadow پہ آتے ہیں جیسے ہمارے پاس drop shadow تھا ایسے inner shadow ہے inner shadow سے آپ inside shadow دے سکتے ہیں جو بھی آپ دینا چاہیں اور color یہاں پہ ہم اس کا یہاں پہ red لیں تو اس کا inner shadow ہمیں کچھ اس طرح سے دکھائی دیکھا اس کو بھی ہم reset کر دیتے ہیں اس کو بھی عتم کر دیتے ہیں اب یہاں پر آپ کو میں stroke سمجھاؤں گی stroke کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کو یہاں پر gradient یا کوئی pattern gradient gradient یہاں پہ ہم add کرتے ہیں جیسے کہ چلیں یہ gradient gradient ہم نے لے لیا اب gradient لینے کے بعد ہمیں یہ text اتنا واضحہ دکھائی نہیں دے رہا جتنا ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہم اپنے stroke کو add کر دیں گے اب یہ دیکھیں stroke میں نے add کر دیا اب stroke add کرنے کے ساتھ میرا gradient جو میں نے add کیا تھا وہ بھی دکھائی دے رہا ہے اور stroke سے یہ اور واضحہ ہو گیا لیکن اب یہ stroke جو انسہ ہے مجھے outside یہ ملا ہو ہے مجھے اگر inside چاہیے تو میں کیا کروں گے یہاں سے position inside کر دوں گی inside کر دوں گی تو کچھ اس طرح سے دکھائی دے گا اگر outside کروں گی تو یہ کچھ اس طرح سے دکھائی دے گا اور اگر اس کو میں center کر دوں تو یہ کچھ اس طرح سے دکھائی دے گا جو کہ بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تو ہم اس کو outside ڈرنے دیتے ہیں اور اس کی size کو اگر ہم بڑھانا چاہیں وہ بھی بڑھا سکتے ہیں جتنا size آپ بڑھائیں گے اتنا اس کا stroke بڑھ جائے گا جو کہ آپ کی editing کے حوالے سے اب یہ depend کرتا ہے کہ آپ کتنا stroke رکھنا چاہتے ہیں اب stroke کے حوالے سے آپ کے پاس color موجود ہیں آپ stroke میں کون سا color لینے چاہتے ہیں آپ red لے سکتے ہیں red کا کوئی بھی shade blue لے سکتے ہیں کوئی بھی اس طرح سے ٹھیک ہے اگر یہاں پہ میرے بس field type ہے آپ color کے علاوہ gradient بھی لے سکتے ہیں gradient میں تیکس میں بھی gradient دے سکتے ہیں جیسے آپ کو ٹھیک لگے یہ دیکھیں آپ کے پاس different ہے آپ کسی بھی style میں کسی بھی صورت میں آپ gradient دے سکتے ہیں جسے آپ پر text جو ان سے ہے مزید بہتر اور مزید خوبصورت اور پرکششت دکھائی دے گا اچھا جی تو یہاں سے ہم کون سا لیں تیکسٹر میں آپ کے پاس آہ دیتا ہے آپ کون سا ٹیکسٹر لینا چاہتے ہیں پیٹرن کی طرح یہ ہے یہ بھی آپ یہاں پہ بھی append کر سکتے ہیں مزید یہ کہاں کے پاس آ جائیں گے ٹیک ہے تو آپ یہاں سے بھی text ایڈ کر سکتے ہیں یہ سب چیزیں یہ ہی تھا آج کا ہمارا کام جو کیا کہیں گے layer style کے حوالے سے تھا جو ہم نے type tool use کیا اپنا کوئی text لکھا اور ہم نے مزید اس کو اپنی layers کے ساتھ یا اپنی editing کے ساتھ خوبصورت بنانے کے لئے یہ سارا اس پر کام کیا تو آپ کو میں ایک اور image پر اردو لکھ کر اور اس کے حوالے سے بھی یہ تھوڑے بہت فیچرہ کو بتا رہتی ہوں جیسے کہ ہم یہاں پر اپنے پاس یہ میں نے ایک image اپنے پاس open کر رکھی ہے تو یہاں پر میں text tool لیتی ہوں اور alt shift سے میں switch کرتی ہوں اپنا keyboard یہ دیکھیں پہلے یہاں پر انگلیش تھا میں یہاں سے shift اور alt کو use کرتی ہوں یہ میں پاس اردو آجے گا اور یہاں پر میں اردو میں اپنا name یہاں ٹائپ کرتی ہوں یہاں پر میں اپنا name ٹائپ کر دیا چونکہ یہاں پر black color ہوا ہے تو ہم یہاں سے color change کر لیتے ہیں اور color لے لیتے ہیں ہم یہاں سے yellow shade یہ ہمارے پاس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جب آپ اپنے اس window سے color picker کو بھی use کر سکتے ہیں یہاں سے آپ یہ shade لے لیں اور ok کر دیں یہ دیکھیں ہمارے پاس آگیا اور یہاں سے آپ اس کا phone change کرنا چاہیں آپ phone بھی change کر سکتے ہیں آپ کے پاس different font ہیں جیسے میں یہ والا phone یہاں پر choose کر لیتی ہوں اس کو ok کرتی ہوں control t کرتی ہوں اور اس کو میں alt اور shift سے تھوڑا resize کر لیتی ہوں یہ دیکھیں میں نے یہاں پر اپنا name ٹائپ کیا ہے اس کو تھوڑا size سے بھی کلا لیا یہ دیکھیں اس کا font مزید change کرنا چاہیں اگر تو ہم وہ بھی کر سکتے ہیں یہاں پر میں بس different fonts موجود ہیں تو میں یہاں سے کسی بھی ایک font کو choose کروں گے اور یہاں جو میں نے رکھا تھا وہ بھی ٹھیک تھا چلیں یہ font لے لیتے ہیں ہم ٹھیک ہے یہ font ہم نے اپنے پاس لے لیا اور move tools ہم اس کو دھوڑا اور یہاں رکھتے ہیں ٹھیک ہے مقدرس اسلام میں نے یہاں پر اپنا name لیا اچھا اب ہم اس کو کیا کریں گے اس text tool کو میں نے یہاں سے click کیا layer style میں گئی اور یہاں پہ اس کو رکھ لیتے ہیں اب میں دیکھیں یہاں drop shadow دینا چاہتی ہیں اور drop shadow میں black ہے تو black کے اوپر black نہیں دکھائی دے گا تو ہم یہاں پر اس کا shadow جونسہ ہے وہ یہ yellow color کا ہی اگر لینا چاہیں اور اس کو میں normal کروں تو یہ کچھ اس طرح سے دکھائی دے گا اور اس کی opacity کو ہم تھوڑا کم کر لیتے ہیں یہ اس کو اگر ہم separate کر لیں اور اس کا size تھوڑا بڑھا دیں separate کم کریں اور اس کا size کو بڑھا دیں تو یہ کچھ اس طرح سے bright سا میں دکھائی دے گا اور اس پر stroke اگر ہم دینا چاہیں تو stroke اس طرح سے دے سکتے ہیں stroke کے لیے اگر آپ color لینا چاہیں تو آپ color یہاں سے یہ والا color لے سکتے ہیں آپ یہ والا color لے سکتے ہیں جو بھی آپ کی choice ہو جیسے میں یہ والا color لے لیتی ہوں اوکے کرتی ہوں اور یہاں سے اس کی stroke size کو چھوٹا کر دیتی ہوں بالکل اور یہاں سے اور مزید مجھے کوئی feature نہیں اپلائے کرنا باقی وہ آپ لوگ خود ہی practice کر کے دیکھیں گے تو یہ دیکھیں میں نے اپنے یہاں پہ name کو جو ہے یہاں سے اس کی further option bar میں جب properties آتی ہیں text tool کی ان سے بھی میں نے آپ کو change کر کے دکھا دیا مطلب font change کیا color change کیا اور اوکے کیا ابھی یہاں سے میں نے اس کی layer style سے جا کر اس کا drop shadow add کیا ہے اس کا color میں نے یہاں سے پیک کر لیا تھا اور stroke add کیا اس کا color بھی میں نے یہاں سے پیک کر لیا تھا اور یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ اردو میں بھی text آپ کو لکھ کے دکھا دیا اس کے پر بھی آپ بھی سارے features apply کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ lecture میں کافی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اب آپ practice کریں گے اور اپنا feedback ضرور دیا کریں اس ویڈیو سے متعلق جتنے بھی آپ course کی ویڈیو سیریز اگرہ دیکھ رہے ہیں آپ تو اس کے بارے میں آپ دیا کریں feedback اور اپنے friends وغیرہ کو بھی اس channel کے لیے ان ویڈیوز کے لیے مدوق کیا کریں اور اس ویڈیو سے متعلق بھی اپنا feedback ضرور دیجئے گا next lecture تک کے لیے اللہ حافظ وی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ